آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کچھ کالڈرنگ کینز کے ہیکس جو کہ ہمارے لیے بہت ہی یوسفل ثابت ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کسی بھی پارٹ کو سکپ نہ کر سکیں زاراز ٹیپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ کالڈرنگ ٹین پیک یا کین جسے جو بھی آپ نام دیتے ہیں یہ تو ہمارے گھروں میں آتا ہی رہتا ہے اور اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں مختلف طریقوں میں یہ دیکھیں فرسٹ ہیک یہ ہے کہ جب بھی ہم اس میں سٹرا وغیرہ استعمال کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو ہمارا سٹرا جو ہے وہ ہلتا ہی رہتا ہے تو اس کے لیے اگر ہم یہ جو اس کا اوپر والا اوپنر ہوتا ہے اس میں اگر سٹرا کو فکس کر دے تو ہمارا سٹرا بلکل بھی نہیں ہلے گا اور ایک جگہ پہ فکس ہی رہے گا سیکنڈ یہ کہ اگر ہم یہ کین کے اوپر والے حصے کو کاٹ لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھے کٹر کا کام کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ کسی بھی تیز نائف سے یا کسی بھی کٹر سے کاٹ لیں تو یہ اس کا اوپر والا حصہ ہم نے اتار دیا ہے اور اس کو آپ ایون کر لیں احتیاط سے کیونکہ اس کے ایجز بہت شارپ ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی زہمی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک کٹر کے طور پر بھی استعمال کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکے اور آپ کے لیے اسی طرح کے اچھے اچھے یوزفل ہیکس اور ٹپس لاتے رہے اس چینل پہ آپ کو یوزفل ٹپس اور ہیکس دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف آئیڈیاز ہم اس چینل پہ لے کے آتے رہتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف میں فائدہ من ثابت ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اوپر والے حصے کو ہم نے ایونلی کٹ کر لیا ہے اور اس کو اب ہم ایک کٹر کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نائف وغیرہ یا کٹر وغیرہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے تو ہم اسے ویجیٹیبل کٹر یا پیلر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک آلو لیا ہم نے اور اس کو ہم اس کے ذریعے کٹ کر رہے ہیں اس کے چھلکے کو اتار رہے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ اس کو اس طرح بھی کٹ سکتے ہیں اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ایجز بہت شاپ ہوتے ہیں تو آپ اس کو دوسری طرح بھی اس کے چھلکے کو رفلی اگر اتار نہ ہو تو اس کے چھلکے کو اس کے کنارے کے ذریعے اتار سکتے ہیں اور نیکسٹ یہ کہ اس طرح اس ٹن پیک کو آپ ایونلی کٹ کر لیں اوپر سے اور کٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی پرانی سوکس یا کوئی بھی آپ کپڑا اس طرح کالپیٹ لیں کوئی سٹاکنگ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ویسٹ پڑی ہو اس کو آپ اس طرح کور کر لیں اور یہ کور دیکھیں آپ نے کہ کور کرنے کے بعد کتنا اچھے ایک ہولڈر کی طرح بن گیا ہے اور آپ اس میں کوئی بھی چیز اپنی اچھے طریقے سے ہولڈ کر سکتے ہیں ہم اسے اپنے پونیز رکھنے کے لیے ہیئر بینڈز وغیرہ جو کہ ہیئر کیچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اوپر بھی یہ ہمارا ایک پونی ہی تھا تو اس کو اس کے اوپر سٹ کر دیا ہے تو یہ ایک ڈیکوریشن پیس کا بھی کام کرے گا اس کو ہم جہاں پہ بھی رکھیں گے یہ بہت ہی اچھا لگے گا تو یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح اس کین کو یا ٹین پیک کو آپ کسی بھی سوکس یا سلیپس وغیرہ یا پھر کوئی بھی سٹاکنگ وغیرہ سیو کرنے کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھے اورگنائزر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس طرح ان کو سٹ کر کے رکھ لیں اور اس کو اس ٹین پیک میں ڈال دیں تو یہ ہمارا سوکس اور اورگنائزر کا کام کرے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ موسیقی